پہلے سب بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اب یہ ہے زال کی کہانی زال زال سے زائقہ ہوتا ہے زال سے زائقہ اور زال سے زکیرہ ہوتا ہے زال سے زخیرہ اور زال کی آواز ز ہوتی ہے ز زکیرہ اب سب بچے اپنے حروب کی کہانیوں کا سفاہ نمبر پندرہ کھولیں یہ ہے زال اور زال سے زائقہ ہوتا ہے زال سے زائقہ اور زال کی کہانی ہے دوا کا زائقہ خراب تھا مگر ذرا سی دیر میں درد دور ہو گیا پیارے بچوں یہاں پہ ہمیں دادا جی نظر آ رہے ہیں اور ڈاکٹر نظر آ رہا ہے اور ڈاکٹر دادا جی کو دوا پلا رہے ہیں لیکن دادا جی کو اس کا زائقہ پسند نہیں آ رہا ہے تو زال کی کہانی اب میرے ساتھ مل کر پڑھیں دوا کا زائقہ خراب تھا مگر ذرا سی دیر میں درد دور ہو گیا یہاں پہ زال سے ز زائقہ ہے اور زال سے زرہ ہے آپ کو زائقے کے شروع میں ز کی آواز آ رہی ہے نا اس کا مطلب ہے زال سے ز زائقہ اور زال سے ز زرہ جس کے شروع میں زرہ کی آواز آئے گی اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے وہ زال سے شروع ہونے والی چیز ہے تو یہاں پہ زال سے ز زائقہ ہے پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ زال کس خاندان کا ہے زال ہے ڈال کے خاندان کا اور یہ حروف تہجی کا تیسرا خاندان ہے تو آئیے اب ہم ڈال کے خاندان کو دوبارہ پڑھتے ہیں یہ ہے ڈال اور ڈال کا دوست ڈال ہے اور ڈال ہے اور تینوں کی شکل ایک جیسی ہے تو پیارے بچوں آج آپ نے ڈال کے خاندان کو دوبارہ پھر سے پڑھ لیا ہے ایک بات پڑھنا نہیں بھولنی کہ ڈال کے اوپر کچھ نہیں ہوتا لیکن ڈال کے اوپر ایک چھوٹی سی آنکھ ہوتی ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک ہی خاندان کے نیمبرز ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اب سب بچوں نے اپنے اپنے گھر میں زال سے شروع ہونے والی چیزوں کو کلاش کرنا ہے ہم پھر ملیں گے اللہ